جوتوں پر فلسطین کی حمایت میں نعرے آئی سی سی کی وارننگ عثمان خاجہ بھی ڈپ گئے موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکاری لڑوں گا اور آئی سی سی سے اجازت لوں گا تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں اسچلوی بیٹر عثمان خاجہ نے فلسطینیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے جوتوں پر فلسطین کے حمایت میں درج نعروں پر رد عمل دے دیا اسچلوی بیٹر نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کے خلاف منفرد انداز سے اظہار یک جہتی کا فیصلہ کیا اسمان خاجہ نے پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ سے قبل ایسے جوتے پہن کر ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کی جس پر فلسطینی عوام سے ہم دردی کی نعرے ازدی سب کا حق ہے اور تمام زندگیاں برابر ہیں درج ہے اس معاملے پر اسچلوی بورڈ کا کہنا ہے کہ ہم کھلالیوں کی ذاتی رائے کے اظہار کی حمایت کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے ای سی سی کے قوانین موجود ہیں یہ قوانین ذاتی پیغامات کے اظہار سے منع کرتے ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ کھلالی ان قوانین پر عمل کریں گے اسمان خاجہ نے اپنے رد عمل میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا جو لوگ میرے عمل سے ناراض ہوئے ان سے سوال ہے کہ کیا ازدی سب کیلئے نہیں ہے اسٹریلوی کرکیٹر نے کہا کہ کیا تمام جانب برابر نہیں ہے مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اب آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میں نے اپنے جوتے پر جو لکھا ہے وہ غیر سیاسی ہے میرے لئے ایک مسلمان ایک یہودی اور ایک ہندو سب کی جانے برابر ہے اسمان خاجہ کا کہنا تھا کہ میں کسی کی طرف نہیں ہوں میرے لئے انسانی جانے پر ہیں میں ان کی عوض بن رہا ہوں جو خود نہیں بول سکتے جب میں ہزاروں معصوم بچوں کو مرتا دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بچے نظر آتی ہیں اگر میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا انہوں نے کہا کوئی اپنی مرضی سے ایسی جگہ پیدا نہیں ہوتا پوری دنیا نے ان لوگوں سے من مول لیا ہے آئی سی سی نے مجھے کہا ہے کہ آپ وہ جوتے سے نہیں پہن سکتے آپ کے جوتوں پر سیاسی تحریر درج ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیاسی ہے ایک انسانی اپیل ہے کرکیٹر نے مزید کہا کہ آئی سی سی قوانین کی عزت کرتا ہوں لیکن میں لڑوں گا لڑ کر جوتے پہننے کی اجازت لوں گا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپلیٹس کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکراب کریں